گیان و آپی مسجد کو لے کر جس جانچ کا انتظار لمبے عرصے سے تھا وہ آج کافی حد تک پوری ہو گئی کوٹ کمیشنر کی موجودگی میں گیان و آپی مسجد کے تیخانی میں جانچ ہوئی وہاں موجود چار کمروں بھی کیا کچھ ملا کون سے ثبوت ساکش ملے نشان ملے اس پر ہماری یہ ریپورٹ گیان و آپی کے تیخانے میں کیا ملا گیان و آپی کے تیخانے میں کون کون سے راز ان تیخانوں کے کمروں میں کیسے نشان تیخانوں کے تعلق ہلے تو کتنے راز سے پردہ ہٹائے گیان و آپی کے تیخانے کا رہس سے اب رہس سے نہیں رہا جس راز پر اب تک پردہ پڑا تھا آج کے سروے پورا ہونے کے بعد وہ اب ثبوت کے روپ میں سرکشت ہو چکا ہے ایسے ثبوت جن سے صاف ہو جائے گا کہ گیان و آپی کا بھوٹ کیا ہے صاف ہو جائے گا کہ گیان و آپی کا بھوشیہ کیا ہوگا یہ تصویر بھی صاف ہو جائے گی کہ گیان و آپی کے ورطمان کا سچ کیا ہے آخر کیا ہوا گیان و آپی مسجد کے ٹھیک نیچے موجود تیخانے میں سروے کرنے گئی ٹیم نے کیا 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 تیخانے میں چار کمرے ہیں ان چار کمروں میں سے تین کمروں کی چابی مسلم پکش کے پاس تھی جبکہ چوتھا کمرہ ہندو پکش کی نگرانی میں ہے جس میں دروازہ نہیں ہے اسی مسجد کے نیچے کئی تیخانے ہیں دو طرف کے تیخانے ہیں ایک طرف کا تیخانہ ہندو پکش کے پاس ہے پہلے سے رہا ہے 1992 تک لوگ اس میں آتے جاتے رہے ہیں سامان رکھا گیا ہے پوجا ہوتی رہی ہے لیکن جو دوسرے طرف کا تیخانہ ہے وہ مسلم پکش کے پاس ہے 1991 کے پہلے اس میں دکانے تھی شرنگار جیسی دکانے تھی اور اس میں دکانے لگتی تھی لیکن جب سے بابری مسجد کا ماملہ اٹھا اور 1992 میں جب بیریکیٹنگ کی گئی اس کی 1991 میں اس کے بعد سے دونوں تیخانے بند پڑے تھے ابھی تک تب سے لے کر آج تک تیخانوں کو نہیں کھولا گیا تھا کبھی کبھار ہندو پکش کی طرف کا جو یعنی مندر سے سٹا ہوا جو تیخانہ ہے جدھر نندی کا موہ ہے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نندی کا جو موہ جس طرف ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ آدھی وشویشور کا مندر ہے اس طرف کا جو تیخانہ ہے وہ ہندو پکش کے پاس تھا اور اس میں پہلے لوگ جایا کرتے تھے اب آپ جان لیجے کہ تیخانے میں چاروں کمروں کے سروے کی شروعات ہوئی تو کیا کیا ہوا کوٹ کی آدیش کی مطابق صبح ٹھیک آٹھ بجے سروے شروع ہوا سروے کرنے گئی ٹیم سب سے پہلے تیخانے میں پہنچے اس وقت موجود مسلم پکش نے خود کمرہ نمبر ایک کا تعلہ کھولا تب ساتھ میں موجود فوٹوگرافر نے تصویریں لی اور ویڈیو گرافر نے باریکی سے کمرے کی ریکارڈنگ کی جیسا تیخانے کے پہلے کمرے میں ہوا ویسے ہی سروے کا کام کمرہ نمبر دو اور کمرہ نمبر تین میں بھی ہوا آخر میں ہندو پکش کے کبزے والے کمرہ نمبر چار میں بھی بڑی باریکی سے سروے کا کام پورا ہوا موسیقی سب سے خاص بات یہ ہے کہ گیان ویپی کے تیخانے میں موجود چاروں کمروں کی انچ ٹیپ سے پیمائش بھی کی گئی کسی کو بھی تیخانے کی دیواروں کو چھونے کی اجازت نہیں تھی جانکاری کے مطابق قریب سالہ آٹھ بجے تک پہلے کمرے کا سروے چلا اس کے بعد دوسرے کمرے کا تعلہ کھولا اور سوا نو بجے تک سروے چلا تیسرے کمرے کے سروے میں بھی قریب پیتالیس منٹ کا وقت لگا وہاں قریب دس بجے سروے سماکت ہوا اس کے بعد چوتھے کمرے کا سروے کا کام چلا پڑی ہی باریکی سے ادھیکاری دیواروں پر موجود نشان بھی دیکھتے رہے اور سروے کشن ہوا ہے جس طریقے سے تہکانوں کو کھولنے کی بات تھی وہ تہکانے بھی کھولے گئے تین تہکانے جس کی چابی اب تھی وہ ملی اس کے بعد بھی کھولا گیا اور ہندو پکش کے پاس جو تہکانہ تھا اسے بھی کھولا گیا ہے لیکن آج کے اس سروے کشن کے بعد میں یہ بات ساف ہو گئی کہ اب یہ کام لگاتار جاری رہے گا اور کر یعنی رویوار کو بھی صبح آٹھ بجے سے دوپیر بارہ بجے تک جس بھروسے کے ساتھ کورٹ کی ٹیم نے گیان ویپی کے تہکانے کے سروے کا کام پورا کیا ہے اس سے یقین ہو چلا ہے کہ اب تک اٹھے تمام سوالوں کے جواب کورٹ میں ریپورٹ پیش ہونے کے بعد مل جائیں گے کمارا بشے وارانسی آج تک